اسلام علیکم بار آج میں آپ کو املڈو فن کے مطالبتہ املڈو فن مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیموں سے ہیتے ہیں جیسے ہیس زورڈیف ہے ساف واسک ہے نار واسک ہے اور بہت سے برینڈ نیموں سے ہیتے ہیں لیکن اس کا جو جنرک پانمنا ہے املڈو فن ہے سادھی اس کا جو فاپولر برینڈ ہوتے ہیں اور نار واسک ہے یہ مارکٹ میں ٹو فن فائف میلی گرام فائف میلی گرام اور ٹین میلی گرام کی سٹرنگ بہتی ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ ہارٹ ہارٹ کی جو مسئل ہوتی ہے دل کی جو مسئل ہوتی ہے ہارٹ مسئل کو ریلیس کر دیتے ہیں اور بلڈ ویسل کو ڈائیلیٹ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے بلڈ فریشن مینٹین ہو جاتے ہیں اور بلڈ فریشن نارملائز ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو املڈو فن پر کمپلیٹ رہی ہو داگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں چلو سٹارٹ کریں املڈو فن کی یوز یہ میڈیسن یہ کیلشم چینل بلاکر سے اس کا تعلق ہے اور اس کی یوز کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن ہائپرٹینشن میں استعمال کیا جاتا ہے ہائی بلڈ فریشن کو منٹین کرنے کے لئے بلڈ فریشن کو نارملائز کرنے کے لئے اگر بلڈ فریشن زیادہ ہو بی پی زیادہ ہے تو بلڈ فریشن کو کھم کرنے کے لئے منٹین کرنے کے لئے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ہائی بلڈ فریشن میں اگر آپ کے بلڈ فریشن نارملائز ہو تو آپ مختلف بیماریوں سے فریونڈ ہو سکتی ہے جیسے کہ ہائی بلڈ فری بلڈ پریشر کی بیماری بھی سکتی ہے ساٹھ کر سکتی ہے ساتھ رہی بلڈ پریشر کھیڑٹری کا نہیں حی excitement pursuing کھٹ بھی سکتا ہے قیم راتنک ظاہد استعمال ہی بنیک ہے یہ مشقتہ بھی سکتا ہے ہارٹ ریڈ جب زیادہ ہو ہارٹ ریڈ دل کے ایک بیمارے جس کے ہارٹ کی جو دڑکن ہوتی ہے ہارٹ ریڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو منٹین کرنے کے لئے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا ہمیں ایراتمیا کہا جاتا ہے ایراتمیا میں بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میڈیسن کی استعمال سے بلڈ پیشر بلکل نارملائز ہو جاتی ہے لیکن اس کا ریگولار استعمال کرنا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ اس کی استعمال سے بلڈ پیشر ختم ہو جاتی ہے اس میڈیسن کی استعمال سے بلڈ پیشر ختم نہیں ہوتی بلکہ بلڈ پیشر کو منٹین کر دیتی ہے برقرار کر رہے دیتی ہے یہ میڈیسن تو اس کا استعمال ریگولر بیس پر کرنا ہوگا اگر اس کی سائیڈ پیٹ کو دیکھ جائے تو اس میڈیسن کی استعمال سے جو انکل سویلنگ ہوتی ہے جسے ہمیں ٹکنک کہتے ہیں ہاتھ پاؤں میں سویلنگ پیدا ہو سکتے ہیں اس میڈیسن کی استعمال سار میں سر میں چکر بھی آ سکتے ہیں نازیا اور ومیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اس میڈیسن کی استعمال اگر اس کی کانٹر اڈکیشن کو دیکھ جائے تو یہ میڈیسن پرگننسی میں نہیں دینا چاہیے جگر کی جو فیشن ہوتے ہیں لیور سے روسز ہوئی ہے تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے بعض میڈیسن ایسی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس میڈیسن کا نہیں دینا چاہیے جیسا ایٹرو واسٹرٹین ہے ایٹرو واسٹرٹین اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے سائیکلو سپیرون ایک انٹیبائیٹ کے اس کے ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے وارفین بھی اس میڈیسن کے ساتھ نہیں دینا چاہیے اگر اس کے دوز کو دیکھا جائے تو ایڈلٹ کے لیے پائیف میلی گرام تھا ٹین میلی گرام دن میں ایک ہی دپا استعمال کرنا ہوگا اور ریگولر بیسس پر استعمال کرنا جس ٹائم سے آپ استعمال کیا ہے اس ٹائم پر استعمال کرنا ہوگا جیسا کہ اگر سبھ کے ٹھام اس کا استعمال کرے تو سبھ کے روزانے سبھ کے وقت استعمال کرنا ہوگا اگر شام کے تو شام سے استعمال کرنا ہوگا کھانے کے بعد بھی کر سکتے کھانے سے پہلے بھی کر سکتے اگر چھڈرن کے لیے دینا ہے دن میں ایک ہی دپا استعمال کرنا ہوگا لیکن ریگولر بیسس میں اور یہ جو میڈیسن ہے یہ ہارٹ فر آٹھے کر رہے ہیں تو اس لئے اس میڈیسن کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ کرنا ہوگا ڈاکٹر نے آپ کو جتنی بھی ٹائن کے لئے جتنی ہی ڈوز میں آپ کو ریکومنٹ کیا اتنی ہی ڈوز میں کیسا ہے استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ڈاکٹر مشورہ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہوگا تینکیو پر واجنگ